ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہے فون لائن پر موجود ہے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر محمد عصب بڈانا صاحب جن کا تعلق حلقہ انتہا پہل گام سے ہے اور کافی دنوں سے بیک ٹو ویلیج جو پروگرام ہے سر وہ چلے آ رہے ہیں کافی سارے مطلب اگر دیکھا جائے تو گورنر کے ایڈوائزر وغیرہ ایڈمیسٹریشن کے لوگ شرکت کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ سر دیکھیں اگر بات بیٹو ویلیج کی کی جائے تو جو ہمارا فرش فیز بیٹو ویلیج ہوا اس کے بعد سیکنڈ فیز بیٹو ویلیج ہوا تو بیٹو ویلیج کا جو جمع کشمیر میں ایک نیا ہی اسی سال دوہزار انیس کے بیٹ دوہزار بیٹ کے درمیان جو مطلب بیٹو ویلیج کے ایک پورا میشو کیا گیا تو میں ویلکم کرتا ہوں ایک جمع کشمیر کے لیے خوش خبری اور ایک اچھی پالسی ہے مگر بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہم لوگ پانچ سار پانچ ہے ہم لوگوں نے جو بھی بیٹو ویلیج فرش فیز اور سیکنڈ فیز کیا جس طریقے سے ہمیں اس وقت ہم سے پلان لیا گیا جس طریقے سے ہم نے پرگرام بنائے جس طریقے سے ہم نے ایڈمیٹیشن کے ہر کسی دپارٹمنٹ کے آفیسر کو پریشان کیا چھوٹے آفیسر بڑے آفیسر ہر کسی کو تین دن اپنے گاؤں میں رکھا پریشان کیا اس کے بعد میں جو ریزیلٹ آیا زیرو اچھا اب اگر تیسری بار جمع کشمیر کی ایڈمیٹیشن جمع کشمیر کی سرکار اگر تیسری بار بیک ٹو ویلیج کا کوئی پرگرام کر رہے ہیں جو حالی میں آج سے پہلے کچھ دن انہوں نے ہر حلقے کے لیے پیکیج میں دس لاکھ رپے کا ایناؤنس کیا ہے میں ایڈمیٹیشن اور جمع کشمیر کے زمیندار لوگوں کو ایک روکیسٹ کرتا ہوں کہ جو دس لاکھ رپے آپ نے ایناؤنس کیا ہے کہ وہ فیک نیوز نہ ہو وہ فیک نیوز پیشلی طرف نہ ہو آج کا جو دس لاکھ حلقے کا پیکیج ہے جو بھی ہمارا ویسٹنگ آفیسر آئے گا وہ ناغریشن کے حساب سے اپنا مائن سمالے گا تاکہ وہ پہلے دس لاکھ کی ناغریشن کر کے مائن سمالے اس کی جسی حلقے مطلب ڈی سی آفیس ہے یا ویڈیو آفیس ہے ہمارے ڈی پیو آفیس ہے پوری کشمیر کی بات کرو جہاں پر بھی اس کی ایسٹیمنٹ رکھی ہے جو پلان سر پانچنوں دیا ہے بل فور چوبیس گھنٹے کے اندر مطلب پلان ایشو کیا جائے یوسف صاحب ایک طرف سے لوگ شکایت بھی کر رہے ہیں پہلگام ہلکہ انتہا پہلگام کے لوگ ہمیں فون کر کے فون کال پہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ پہلے ہی فورٹین ایف سی کے جو کام مطلب ایشو ہوئے تھے وہ کر رہے تھے کام کیے انہوں نے ابھی تک ان کی پیمٹ نہیں ہوئی ہے کیا وجوات ہو سکتی ہے جو آپ نے سوال کی ہے اس میں دو باتیں ایک بات آپ نے کیا اس کا میں آپ کو ابھی جواب دے دوں گا دوسری بات آپ میری طرف سے سنو جو ہمارا فورٹین یا فیفٹین ایف سی اپنا جو ایک آکاونٹ آتا ہے سرپا ہمارا سکستی سیون ایٹ نائن تین جو ہمارے پلان ہے سیون ایٹ نائن ابھی بھی ڈی سی آفز میں رکا ہے آٹھ آٹھ نون نو مینہ ہمارا لگ جاتا ہے اپرول کے لیے ہمارے جو ڈی سی ہے وہ پورے انتنا کی بھی بات نہیں پوری جمہو کشمیر کی بات کروں گا جو ہمارے ڈی سی صاحب ہے وہ ڈشٹک کے ایک مالک ہے اگر ان کے اپنے آفز میں اپنی قیادت میں اتنی بڑی دیری ہو جائے گی تو اتنا بڑا مطلب ٹائم لگے گا تو باقی ایک جی آر اصور ایک ٹیکنال ایشٹنڈ کو ہم کیا کر سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ہم جی جی بالکل وہ اپنی پیمٹ کی بات کی تو جو پیمٹ تھا وہ پیمٹ سارا ہو گیا کسی کسی جگہ پر کسی کسی حلکے میں کائیں پر کسی سرپانچ صاحب کو تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے کائیں پر کام ٹھیک نہیں ہوا کسی اکاؤنٹ میں تھوڑا پیسہ رکا ہوگا اس لیے ہر کوئی پانچ سرپانچ اس وقت چاہتا ہے کہ جمع کشمیر کی مطلب پوری جو ڈولا میٹس میں صاف سترا کام ہو اس وقت جمع کشمیر کا جو پنچ چاہتا ہے ایکٹیو پنچ چاہتا ہے نئے جوانوں نے حصہ لیا ہے یہ ڈولا میٹس اور ترقی کے لیے رات دن لگا کر محنت کر رہے ہیں یوسف صاحب ایک طرف سے یہ بھی لوگوں کا اگزماعت لگا رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ایک بیک ٹو ویلیج جو گرام سبا ہوتا ہے تو وہ پرسنلی مطلب لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ گرام سبا ہے یا بیک ٹو ویلیج پروگرام ہے مگر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا گرام سبا کب ہوتا ہے کون سے کام جو ہے وہ رکھی جاتے ہیں اس میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کافی بڑے بڑے ٹھیک دار تو کیا آپ آپ ایک ایس پیڈی پی کے سینر لیٹر ہو تو کس حد تک آپ نظری سے آپ دیکھتے ہو اس چیز کو اور ایڈمسٹریشن کو کیا کہیں گے آپ دیکھیں اس میں میں آپ کو صاف لفظوں میں یہ کہوں گا کہ جو گرام سبہ ہوتا ہے اس میں پنچائے سکتری اور سر پچ ایک نوٹیکیشن نکالتا ہے آپ نے حلقے میں اس نوٹیکیشن کے حساب سے گرام سبہ ہو جاتی ہے پھر کچھ لوگ اپنے کام کے لیے بزی ہوتے ہیں جن کو ٹائم نہیں ملتا اس کا انتظام لگا دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کسی کے لڑکے کے شادی نہیں ہے گار میں کے گار گار جائیں گے ہر کسی کو شادی میں بلائیں گے گرام سبہ کی نوٹیکیشن ہوتی ہے نوٹیکیشن میں جو انٹری نہیں کرے گا تو اس کا انتظار کون کر سکتا ہے تو رہی آپ نے جو 14FC کی 14FC کا جو ہے پنچائت جو پنچائت ہوتا ہے سر پانچ سر پانچ صاحب ایک کام کرتا ہے چاہے سر پانچ صاحب کو اپنا قورم ہو چاہے اس کو کورمک کمیٹی پرابلنگ ہو تو جو بھی ہمارے سر پانچ صاحب ہے جو اس کا پنچائت سرکٹری اور گاؤں کے لمردار اور رکاف صدر اور اپنے پانچوں کو ملا کر پورے گاؤں کی مطلب ترقی دولارمنٹ کے لیے کام کرتا ہے اگر ہو سکتا ہے کہیں پر کوئی بھی سر پانچ کوئی انگل کام رکھے تو وہ ڈیچ صاحب سے اپروال نہیں آتا ہے نہ ڈی پیو صاحب اس کو آگے بڑھاتا ہے نہ بیڈیو صاحب اس کو آگے بڑھاتا ہے اس وقت کانون بہت خطرناک اوپر اسے کانون بہت خطرناک ہے یوسف صاحب جیسے کی پی ایم اے وائلسٹ کچھ دن پہلے ہی مطلب وہ ایناؤنس ہوئی تھی اس میں مطلب جو گریب برباد لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے کوارٹر شڈ وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے دیئے گئے تھے مگر ابھی تک وہی لوگ پریشان حال ہے وہ ہمیں فون کر کے بتا رہے ہیں کہ سردی آنے والی ہے ان کے بچے مطلب تڑف رہے ہیں ٹھڑ میں مطلب سڑ رہے ہیں تو انہیں کوارٹر دیا جائے ان کا پیسہ جو ہے وہ ریلیز کیا جائے تو اس حوالے سے مطلب آپ کیا کہیں گے اور گورنمنٹ نے ان لوگوں کے لیے کیا انتظام کیے ہیں جو جیو ٹیک ہوئی جیو ٹیک کے بعد ان کے نام آن لائن ہو گئے آج پہلے ایک نام تھا اگر کسی جگہ کسی کا نام تھا اس کا نام پر دوسرے کو فیمٹ ہو جاتی تھی آپ بورنے چلے گا اب ہر کسی کا ادھار کر جیو ٹیک میں آتا ہے جی جی تو جس کا لیشٹ میں نام ہے تو اس کی فارم ہم نے دوبارہ بھار کر اس کا نام ایکٹیو ہم نے کر دیا ہے جی حالی میں جیسے بھی ہمیں ڈلی سے کوئی آڈر آئے گا جمو کشمیٹ ڈیریکٹر صاحب کوئی بھی آڈر ایشو کرے گا تو ہم ہر حلقے میں جس حلقے میں مطلب اپنا اپنا پیکیج ہوگا چالیس ہوگا پچاس ہوگا دیکھیں گورنمنٹ کا کوٹہ کے آئے گا ڈیشٹر لیول بلاک میں کیا آئے گا پھر بلاک سے کتنے حلقے با بستا ہے پھر ایک حلقے میں کتنا آئے گا پھر سرپاس صاحبوں کو پیارٹی دینی ہے پیارٹی میں جتنے بھی گریب لوگ ہیں جن کو مکان کی ضرورت ہے انشاءاللہ رخمان ہم نئے مینے کے پندرہ تاریخ کے بیعت میں اس کام کو جام دیں گے شکریہ آپ کا بہت پچھتا ہے